بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں چودہ دسمبر دوہزار تئیس ہے شروعات کرتے ہیں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کا یہاں پاکستان بھی ڈسکس ہوگا اس انٹرنیشنل پرائیم ٹائم میں کیونکہ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جان اچکزئی آپ جانتے ہیں ان کو انہوں نے امریکہ کو ڈرون اڈے دینے کی پیشکش کی ہے اور انہوں نے سیون بلٹس دیئے ہیں اس میں آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اوغانستان کے اوپر ڈرون مارنے کیلئے برسانے کیلئے پاکستان میں ایک ڈرون اڈہ جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ جو دشمن ہمارے ہیں مشترکہ یعنی کہ ان کے حساب سے ساتھا پوائنٹ ہے لازٹ آفر آفر یو ایس ڈرون بیس ٹارگیٹ اے آئی کیو اور ادھر ملٹنٹ جو ادھر ملٹنٹ ہیں ان افغانستان ان افغانستان یعنی کہ پاکستان سے افغانستان میں جو اٹیک ہوگا ڈرون کا جو یو ایس کرے گا تو وہ دینا چاہیے یہ خان اچکزئی نے آفر دی ہے اب میں اس بات تو کنٹینیو کروں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشن کو ہی اٹچ کرتی ہے اور ہماری جو انٹرنیشنل ریلیشن بنے گی اس ٹائم ہمارے جو وہ ہیں ایک دورہ چل رہا ہے یو ایس اے کا ایک الگ موضوع ہے وہ بلکل اس سے ہٹ کر ہے لیکن ایک موضوع چل رہا ہے تو وہاں پر ان کو یہ بیان اس موقع پر نہیں دینا چاہیے تھا بکوز لوگ جو ہے وہ اس کے پر بات کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن اس کے درمیان میں ایک بات آ دوں آپ کو کہ فلسطین کے دوریاستی حل پر کر رہے تھے اے آر وائی کے اوپر تو انہوں نے بولا کہ جی بلکل انہوں نے کہا تھا ایک قائد اعظم نے کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے برطانیہ کی تو اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے بگوز لوگ ناجائز اولاد ہے یہ زمین فلسطینی کی تھی تو ان کو واپس ملنی چاہیے تو وہ بڑا سٹریٹ فارورڈ سن کا وہ تھا ہمارے قائد اعظم صاحب کا لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم قائد اعظم کی بات کو کری فارورڈ نہیں کر سکتے اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے حالات تبدیل ہو گئے ہیں تو اب آپ کو اسرائیل کو قبول کرنا پڑے گا اور اسرائیل کے ساتھ آپ دو ریاستی خلق کے ساتھ سے آپ قبول کر سکتے ہیں ایک جگہ دے دیجئے اس کو بھی فلسطینی کو بھی اور ایک جگہ دینی پڑے گی آپ کو کیونکہ وہ آپ کے پاکستان کے اندر ہی مارے گا تو پاکستان میں پہلے کتنے شہید ہوتے تھے پاکستانی بے گناہ معصوم لوگ تو وہ کیا ہم بھول گئے ہیں کیا ہمیں کا یاد نہیں ہے کہ ہمارے سر میں کتنا درد ہو گیا تھا ہمارے لیے زندگی عذاب ہو گئی تھی ایک ایٹمی طاقت کے اوپر امریکہ ڈرون مارے جا رہا ہے بیزتی الگ ایک بیزتی کی بات ہے امریکہ ہمیں بنایا با کیا تھا تو وہ چیز ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے ہم سے اڈہ لیجئے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کیا ہیں اور یہ کون کرنے والا ہے یعنی کہ یہ مثال میں دینا ہوں آپ کو اس ٹائم یہ سیٹ اپ ہے وہ نگران سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے امریکہ کو اڈہ دینا ہے کاکڑ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا کہ جی دو ریاستی ہوگا تھی تو آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیوں بیان کر رہے ہیں ایک جو وہ ہوتا ہے کیر ٹیکر وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے آتا ہے اور وہ اس کا ڈومین ہوتا ہے آپ اتا رہے ہیں کہ جی کاجعظم کی بات کو نام مان کر ہم کوئی کفر نہیں کریں گے کفر ہے نہیں ہے ایک منتخب حکومت آئے گی جس کی بھی حکومت آئے گی ہمیں قبول ہے لیکن جو بھی حکومت آئے گی الیکشن کے ذریعے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کاکڑ ساپ کو تو یہ ڈومین نہیں بنتا یا ان کی یہ چیز میں آتی نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ لیں جان اچھکزہ ہی کون ہوتے ہیں انڈے دینے والے بیکاؤز وہ کیر ٹیکر ہیں کیر ٹیکر کیا یہ کام نہیں ہوتا اگر میں غلط ہوں تو ہم مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں جی اور آگے یہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے اگر میں مزید بات کروں تو کوئی بھی ایسا منصوبہ جس میں حماس شامل نہ ہو فریب ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فریب ہونے نہیں دیں گے ہماس جو ہے پارٹ آف غزہ ہے اور اگر غزہ کے اندر کسی بھی مزاکرات کرنے ہیں کوئی بات کرنے ہیں کوئی ڈیل کرنا ہے تو آپ کو ہماس کو شامل رکھنا ہوگا ہماس کو ریموف تو کر سکتے نہیں ہیں لیکن اگر وہاں پر زبردستی آپ نے پپٹ لانے کوشش کی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہمارے بغیر ایسا کوئی منصوبہ و کامیاب نہیں ہوگا ایک بہت ہی بھیانک خبر آئی ہے میرے سامنے میں رہا کہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور وہ ہے ایک ایسی چیز جو یہ سکرن میں دکھا رہا ہے آپ کو اسرائیلی فوج کا سکول میں پناکزین شیئر خوار بچوں اور عورتوں کے قتل عام کا انکشاف اتنے ڈرے ہوئے ہیں اسرائیلی فوجی اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی آ جائے شیئر خوار بچے سمجھتے ہیں آپ یعنی کہ اس بچے کو شاید چلنا بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ میرے لیے بھیانک بن سکتا ہے کم از کم اگر بڑا ہو جائے گا تو بھیانک بن جائے گا یہ وہی کہانی ہے جو آپ پہلے سن چکے ہیں یہ وہی یہ وہی فیرونی کہانی ہے اور تمام چیزیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اور عورتیں تھی ان کو چن چن کے قتل کیا گیا کسی کو گریفتار نہیں کیا گیا اب ان کا دماغ کا جو سٹریٹس سٹریٹس و مائنڈ ہے وہ سنیے گا پر سمجھے گا کہ ان کے سامنے گوڑے انسان کی یا عورت کی یا شیر خوار بچے کی زندگی کی کوئی ترس نہیں ہے سامنے جو بھی آج گولی مار سکتے ہیں تیمہیں ایک عورت ہے اس کا آدمی بچہ ہے بیٹھی بھی ہے یا کھڑی بھی ہے تو یہ سٹریٹ فائر کر سکتے ہیں بکوز اسرائیلی فوجی کے اندر کوئی کوئی رحم کی نامی کوئی چیز نہیں ہے اور آپ سوچیں گے کہ صرف بچے ہی شکار ہیں شیر خوار بچے انفینڈ بچے ایک مہینے کا بچہ بھی شکار ہے جی شکار ہے لیکن ان کی خوف کی یہ لیمٹ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک دن کے بچے کے اوپر فائرنگ کر سکتے ہیں یہ لیمٹ نہیں ہے لیمٹ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج مردہ فلسطینیوں سے بھی خوف زدہ ہے اور سیکڑوں قبریں مصمار کر دی ہیں یعنی کہ وہ ان کے دماغ میں خوف ہی خوف ہے وہ قبروں سے بھی ڈڑتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس کے اندر ہماس والے چھپا پہ ہوں اگدم سے باہر آ جائے مجھے گولی مار دیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ قبر کھوتتے ہیں وہ قبر کھوتتے ہیں تو لاش نکلتی ہے لاش نکلتی ہے تو ایک کفن ہٹاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو اردو میں کفن کفن ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں اسلاح تو نہیں ہے اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے یہ تمام چیزیں بھی ہو جاری ہیں سینکڑوں قبروں کو مصمار کیا ہے انہوں نے تو اس میں اب آپ کو میں اور کیا کہوں گا بہت حالات خراب ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں انٹرنیشنل پرائیم ٹائم کی بہت سارے خبریں بھی باقی ہیں میرے ساتھ رہیے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ